پریش دلوٹ پتا پرمیسر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی کرتے ہیں میرے جندہ چھویتی ہوا پرمیسر پری بھائی بینو آج یقین رکھنا بھروسہ رکھنا پرمیسر آپ کے ساتھ ہے ایسو ایک سچی داکھ لتا ہے داکھ لتا کیا ہوتی ہے ہم آپ کو سمجھانے اور بتانے کی پوری کوشش کریں گے کہ پرمیسر 21 طریقے سے پرمیسر ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ ہماری جندگی میں کس طریقے سے کام کرتا ہے میرے پری بھائی بینو آج یقینن آپ کی جندگی میں پرمیسر آپ کو ابھی سیکھ کریں گے ہر پرکار سے آپ کو پریپونڈ کریں گے جو آپ کو آپ کی جندگی میں چھہیے پرمیسر اس کو پبیت راتما کے دورہ ابھی سیکھ کرے گا ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پرمیسر پورا کرے گا یقین رکھئے بسواس رکھئے بھروسہ رکھئے کہ پرمیسر آپ کی جندگی میں ہر ایک باتوں کو ہر ایک پکار کی پرابلم کو ہر پکار کی دکھ کو ہر پکار کی چنتاؤں کو آج وہ ختم کرنے والا ہیں آج ہم آپ کے لئے کرجے کے لئے پراتھنا کریں گے دعا کہ پراتھنا کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں کہ خدا آج آپ کے گھر میں برکت دے اس سام کے وقت پتا پر مشرارات کی سمجھ جتنے بھی مسیح بھائی بن چنتی تھے دکھی تھے پریشان ہیں حتاس ہیں نراس ہیں ان کی جندگی میں کام کر کھدا اپنے سرگدوتوں کو آگے دیجئے کہ جائے ان کے جئے ان میں کام کرے اور جی کہیں بھی کسی بھی کنڈیسن میں کسی بھی حالات میں کسی بھی کسی بھی وقت کہیں پر کیوں نہ ہو پیتہ آپ اoshing پر دیکھ بھال کریں گے ان کو آپ نے ان کو جیوت رکھا ان کو سمحل کر رکھا صبح سے آپ نے سام تک ان کی جندگی کو سمحل کر رکھا تب تا آگے پھر ان کی برکت اور آسیس ان کو دیں گے اسی لئے مرکی بھائی بینو آج آپ کو چنتہ نہیں کرنا آج آپ کو ڈپریسن میں جانے کیا ہو سکتا نہیں ہے آج آپ کو یقین رکھنا ہے بھروسہ رکھنا ہے کہ پرمیسر آج آپ کی جندگی میں ہر پرکار سے پرپونڈ کرے گا ہالیلویہ ہالیلویہ دھنوادی شہیندنی معبچی جسیسو ناصری کے نام سے مرکی بھائی بینو اس ویڈیو کو سیئر کرنا ہے تاکہ اور لوگ جھوڑ سکے اسے میں جتنے لوگ جھوڑ رہے ہیں آج وہ آج اور جھوڑ سکے گے کہ پرمیسر آپ کی جندگی میں ہر پرکار کی گھٹی اور کبھی کو پورا کریں گے اور جتنے لوہ سی بھائی بین کمنٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو سیئر کرتے ہیں اتنے ہی لوگ جھوڑیں گے کیونکہ پرمیسر پربو کو جانیں گے اور پرمیسر سے پراتنا کریں گے وینتی کریں گے اسی لئے آج آپ کو چنتہ بلکن بھی نہیں کرنا ہے سچی داخلہ تھا میں ہوں کون کہا ہے پربیس مسیح نے کیا کہا سچی داخلہ تھا میں ہوں اور میرا پتا پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے ہمیں یہ پہلے دھیان دینا ہوگا یدی آپ کا من نہیں کرتا تو آپ اس فراتنا کو بند کر سکتے ہیں یدی آپ کا من کرتا ہے تو آپ اس فراتنا کو انتتک کرئے آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملے گا آپ کے اندر انرجی آئے گی آپ کے اندر ایک جوس آئے گا آپ کے اندر ایک جنون آئے گا فرمیشور سے فراتنا کرنے کے لئے بنتی کرنے کے لئے دعا کرنے کے لئے اگر جس دن ہمارے اندر وہ جنون آ گیا جس دن ہمارے اندر طاقت آ گئی تو فرمیشور ہمارے کو ہر پرکار سے پریپونڈ کرے گا چاہے وہ کسی بھی پرکار کی کنڈیشن میں ہم کیوں نہ ہوں فرمیشور ہم کو ہر پرکار سے پریپونڈ کرے گا یدی آج ہم یقیناً بسواس کرتے ہیں اس خودہ پر بسواس کرتے ہیں وہ آپ کو چنگائی بھی دے گا آپ کو ہر پرکار کی مسئیبت سے آپ کو بچائے گا آپ کو نئی سچھا نیا گیان نئی بودھی نئی سمجھ نئی طاقت آپ کو پریپونڈ کرے گا پریپونڈ کرے گا پریپونڈ کرے گا یدی آج اپنے سمپوڑ مند سے یہ ہوا کی باتوں کو سنا اور پراتنا کو گرہنڈ کیا تو فرمیشور آج آپ کی جندگی میں برکت اور آسی دے گا یہ باتیں میں ایسے ہی نہیں بتاتا ہوں آپ کو پبیت راتما کے دورہ آپ تک پرمیشور پہنچاتا ہے اسی لئے آپ کو ان باتوں کو دھیان سے سیکھنا چاہیے کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے یدی اگنور کرتے ہی ہم چنتہ میں ہیں ڈپڈیشن میں ہیں دکھ میں مصیبت میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میری جندگی میں کھتی پرابلم میں میں کیا پراتنا کروں میری پریپونڈ پراتنا سنتا ہی نہیں میں پراتنا کیا کروں میں ہی نہیں پراتنا کروں گا میرا من نہیں کرتا ہے تو میری پری بھائیبنا آج آپ کو اپنے وہ اہنکار میں بول رہے ہیں کیونکہ آج آپ کے اندر اتنا بڑا اہنکار ہو چکا ہے کہ آپ پرمیشور پر یقین نہیں رکھتے بھروسہ نہیں رکھتے تو آپ کس پر یقین رکھیں گے کس پر بھروسہ رکھیں گے اپنے آپ پر جو ایک مٹی ہے نہیں ایک مٹی پر آپ بھروسہ نہیں رکھتے وہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے کبھی بھی وہ ختم ہو سکتا ہے اس بات کو یقین رکھنا اس خودہ پر یقین رکھو اس پرمیشور پر یقین رکھو اسے نے آپ کسواں سے دی ہے جسے میں آپ بول رہے ہیں کہ نہیں میں پراتنا نہیں کروں میں بنتی نہیں کروں گا آج میرے پاس سامنے نہیں ہے آج میرے پاس 20 پس سے 50 منٹ سامنے نہیں ہے 24 گھنٹے میں تو آپ پرمیشور سے پراتنا نہیں کر سکتے ہیں اور پرمیشور آپ کو ابھی سیکھ بھی نہیں کرے گا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پرمیشور آپ کو ابھی سیکھ نہیں کرے گا لیکن پویتر آتما کے آپ اندیکھا کرتے ہیں اس کے باتوں کو سننے سے آپ انکار کرتے ہیں اسی لئے پرمیسر کہتا ہے کہ تم ایک نئے ایک دن اس راستے پہ آگی جس راستے پہ میں چاہتا ہوں تم کو چلانا تو پرمیسر آج آپ کو پویتر آتما کے دورہ آبی سیکھ کرے گا ہر پرکار کی اس کو آپ کو پرپور کرے گا چاہے وہ کسی بھی پرکار کے کسی بھی کنڈیسن میں آپ کیوں نہ ہو پرمیسر آج آپ کی جندگی میں ڈھیر برکت اور عاصص دینے جا رہا ہے اس لئے پرمیسر کا وچن کہتا ہے سچی داکھ لتا میں ہوں اور میرا پتا کسان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور نہیں پھلتی اسے وہاں کارٹ ڈالتا ہے پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے اگر آج آپ کی جندگی میں آپ پرمیسر کے ڈالی ہیں آج پرمیسر کی آپ سا کھائیں ہیں اگر آج آپ میں پھل نہیں آتی تو پرمیسر کیا کرے گا کارڈ ڈالے گا اور اس کے بعد نئی سا کھائیں آپ کی جندگی میں اگیں گی اور اس میں پھل آئے گا پرمیشنر کا وچن کہتا ہے یقین رکھنا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا کیونکہ آپ کی جندگی سے جڑا ہوا ہے پرمیشنر نے کیا کہا اس بات کو یقین رکھنا جو ڈالی مجھ میں ہیں جو ڈالی مجھ میں ہیں اور نہیں پھلتی اسے وہ کارڈ ڈالتا اور جو پھلتی ہیں اسے وہ چھاڑتا ہے تاکہ اور پھلے اور تم اس وچن کے کارڈ جو میں نے تم سے کہا ہے سدھو پرمیشنر کا وچن کہتا ہے اسی لئے آج جو ڈالیاں ہیں آج ہم جو ساکھائیں ہیں پرمیشنر سے جڑے ہوئے ہیں آج ہم بہت بڑی ساکھائیں بن چکے ہیں پرمیشنر ہمارا ایک پیڑ ہے ایک مجبوتی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آج ہماری ہم ساکھائیں ہیں تو جس ساکھائیں میں پرمیشنر کا وچن کہتا ہے فل نہیں آتا پرمیشنر سے کارڈ ڈالتا ہے لیکن وہ سیطانی طاقت جو آپ کے گھر میں آپ کے پریویر میں آپ کے بیجنس میں آپ کے جوپ میں کام کرتی ہے اسی قرارہ آپ کی جندگی میں فل نہیں آتا لیکن پرمیشنر انہیں ہر پرکار کی مصیبت سے آپ کو بچائے گا ہر پرکار کی پبیتر آتما کے دورہ انہیں ہر پرکار کی جو پوری آتما ہے دوسٹر آتما گھنڈی آتما کسی بھی پرکار کی آتما آپ کے گھر میں جو ڈالیاں نہیں پھلتی جو پھل نہیں لگتے ہیں پرمیشنر آپ کی جندگی میں کہتا ہے جو پھل نہیں لگتے آپ کے کام نہیں سا فل ہوتے آپ کے گھر میں آپ کے پرابلم آپ کے بیجنس میں پرابلم ہیں آپ کے ماتہ پیتہ بہنوں کے پریویر میں لڑائی چھگڑے انہی پرکار کی پرابلم ہیں یہ ساری سنکھیائیں جو ساری پرابلم سا آپ کو میں گنا رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ یہ پھل ہوتی ہیں اور آپ ڈالیاں ہیں اس لئے یقیناً یا آپ کے جندگی میں پرابلم ہے آپ کے جندگی میں دکھت دموں کے مصیبت ہے تو پرمیسر آپ کو ہر پکار کی سمشہوں سے بچائے گا ہر پکار کی مصیبت سے ہر پکار کی دکھ سے آپ کو بچانے والا خدا آج آپ کے گھر میں آپ کے پریبار میں آپ کے ماتا پتا بھائی بہنوں کے سانگ ہے اس لئے یقیناً یاد رکھنا پرمیسر کا وچن کہتا ہے تم مجھ میں بنے رہو پرمیسر نے کیا کہا تم مجھ میں بنے رہو یادی آج ہم پرابلم میں بنے رہتے ہیں بسواس کرتے ہیں یقین کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں تو جرور ایک نہ ایک دن ہماری شاہ خاؤں میں پھل آئیں گے اور اس سے پھل کو ہم اچھی طریقے سے پرپونڈ ہو پائیں گے اور ہمیں ہر پکار کے کاموں میں ہر پکار کے بجنس میں ہر پکار کے جوب میں ہر پکار کے دھندے میں پرمیسر ہمیں برکت دے گا ہمیں آسیز دے گا چاہے وہ دکھ ہو جائے دکھیت ہوں آپ چنتیت ہوں نوکری کے لیے گھر کے لیے پریوار کے لیے چنگائی کے لیے کرجے سے آپ دبیں ہیں دکھ میں ہیں مصیبت میں تکلیب میں ہیں سادی کے لیے پراتنا کرتے ہیں پریئر کرتے ہیں کسی بھی کنڈیشن میں کیوں نہ آپ ہوں پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ تم مجھ میں بنے رہو میں تم میں پرمیسر نے کیا کہا اگر تم مجھ میں بنے رہتے ہو تو میں تم میں بنا رہوں گا پرمیسر نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آج ہم پربو سے جڑے رہتے ہیں اگر اس سے ہم الگ نہیں ہوتے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں بھاروسہ رکھتے ہیں بسواس رکھتے ہیں اور پربو سے جڑے ہوئے ہیں تو پربو ہم سے جڑا رہے گا یقیناً آپ کو بسواس کرنا ہوگا آپ کو بلیپ کرنا ہوگا کہ خدا آج آپ کی زندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پرمیسر پورا کرے گا اور پرمیسر کا وچن یہ بھی کہتا ہے اپنے آپ سے نہیں پھل سکتی پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے یدی تم مجھ میں بنے رہے ہو پرمیسر کا وچن کہتا ہے تو میں تم میں بنا رہوں گا جیسے ڈالی یدی داکھ لادہ میں بنی رہے تو اپنے آپ سے پھل پرمیسر کا وچن کہتا ہے اپنے آپ سے نہیں پھل سکتی پرمیسر کا وچن کہتا ہے ویسے بھی تم بھی یدی مجھ میں بنے رہو پرمیسر کا وچن کہتا ہے یدی تم مجھ میں نہ بنے رہو تو پھل نہیں سکتے یعنی یدی آج ہم پرمیسر سے جڑے رہے تو جس طریقے ڈالیاں اگر پیٹ سے جڑے نہیں رہیں گے تو اس میں کیا پھل آئیں گے وہ سوک جائیں گے اسی طریقے پرمیسر کہتا ہے یدی تم مجھ سے نہیں بنے رہو گے اور مجھ میں نہیں جڑے رہو گے اور مجھ سے پراتنا بنتی نہیں کرو گے تو کیا آپ کی جندگی میں کوئی شمتکار ہوگا کیا آج آپ کی جندگی میں کوئی فل ہوگا کیا آپ کی جندگی میں کوئی آسیس ہوگی کیا آپ کی گھر میں آپ کی بیجنس میں آپ کی جوپ میں برکت ہوگی آسیس ہوگی نہیں اگر ہم پربوں میں بنے رہتے ہیں بسواسن بسواس کرتے ہیں یقیناً اس خوضہ پر یقین کرتے ہیں جس نے ہمیں پرمیسر نے سامر دیا اور گیان اور بوتی اور سمجھ کی باتوں کو ہمیں دیا تو آج ہماری جندگی میں حد پکار کی پرابلم دور ہوں گے اسی لئے پرمیسر کا وچن کہتا ہے میں داخلتا ہوں تم ڈالیا ہو جو مجھ میں بنا رہتا ہے اور میں اس میں وہ بہت پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے الگ پرمیسر کا وچن کہتا ہے کیونکہ مجھ سے الگ ہو کر کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو پرمیسر کا وچن کہتا ہے تم مجھ سے الگ ہو کر کہ کچھ نہیں کر سکتے ہو یدی آج ہم کچھ الگ ہو کر کے پرمیسر سے نہیں گئے سکتے تو آج ہمیں الگ ہونے کی کیا ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بلیب کرتے نہیں بھروسہ رکھتے لیکن جتنے مسیح بھائی بین یقیناً فسواز کرتے ہیں آسیز کو پانا چاہتے ہیں تو ہر ایک مسیح بھائی بین کمنٹ کریں کمنٹ کے ماتھیم سے بتائیں تاکہ ہم آپ کے گھر کے لئے آپ کے پریبار کے لئے بجنس کے لئے آپ کے ہر ایک مسیح بھائی بین کی جیون کے لئے پراتنہ کر سکیں دعا کر سکیں اور جتنے بھی مسیح بھائی بینیں اس میں جھوڑ رہے ہیں تو وہ چھوڑیں اور جتنے مسیح بھائی بینیں اس میں جھوڑ رہے ہیں تو پرمیسر ان کو برکت اور آسیز دینے جا رہا ہے ہر پرکار سے وہ پریبار کرے گا آپ کو پویتر آتمہ کے دورہ ابھی سیکھ کرے گا اسی لئے پرمیسر نے کہا ہے تو مجھ سے الگ ہو کر کہ کچھ نہیں کر سکتے ہو اپنی چندگی میں جس طریقے سے وہ پیڑ سے اگر ڈالیاں ہٹ جاتی یا پھر کٹ جاتی ہیں تو ڈالیاں میں کبھی کیا فلا سکتا ہے نہیں پیڑ میں تو پھر ڈالیاں اوگائیں گے لیکن لیکن جو ڈالیاں ہیں جو کٹ جاتی ہیں ساکھائیں وہ کٹ گئیں تو وہ سوک جائیں گے اسی لئے ہم ساکھائیں ہیں ہم ڈالیاں ہیں تو پرمیسر سے ہمیں جڑے رہنا ہے یعنی ہمارا بسواس کمجور ہوتا ہے تو میری پراتنہ کی گئے ہیں جو بھی آپ کو اس کو سننا ہے آپ کے اندر اتنی انرجی اتنا جوز اتنا جرون آئے گا کہ آپ کا من نہیں کہے گا کہ ہاں میں پرمیسر سے پراتنہ نہیں کروں گا آپ کا یقیناً میں بسواس کرتا ہوں آپ کو بسواس دلاتا ہوں کہ آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا من کرے گا کہ کی پرمیسر کا وچن آپ کی جیون میں ہر پرکار سے پرپور کرے گا آپ کو پویتر آتما کے دورہ ابھی سیکھ کرے گا ہر پرکار کی گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا یہوہ جندہ جیویت یہوہ خدا پرمیسر آپ کے گھر میں اور آپ کو آسیس اور برکت دے گا اسی لئے بسواس رکھنا بھروسہ رکھنا کیا کیا پرمیسر آپ کی جندگی میں ہر پرکار کی پرابلم کو دیکھتا ہے اور اسے دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم بسواس رکھو یقین رکھو بھروسہ رکھو میں تیری جندگی میں ہر پرکار سے پرکار کروں گا اسی لئے جو آپ سے بہر رکھتے ہیں آپ سے دوسمن ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے فرنڈز ہیں وہ سب سے پیار آپ کو کرنا ہے آپ کو سیکھنا ہے آپ کو سمجھنا ہے کہ پرمیسر آپ کی جندگی میں کس طریقے سے کام کرتا ہے اسی لئے آج ہمیں پرمیسر کا وچن کہتا ہے یدی کوئی مجھ میں بنا نہ رہے تو پرشاک وچن کہتا ہے تو وہ ڈالی کا پرمیسر کوچن کہتا ہے سوک جاتا ہے یعنی آج ہم پرمیشن میں نہ بنے رہیں اور جیسے وہ سپیڈ میں ڈالی نہ لگی رہی تو وہ سوک جاتی ہے اسی طریقے یعنی ہم پرمیشن کے وچن میں نہ بنے رہیں تو ہم سوک جائیں گے ہم اس انسار کی باتوں میں آ کر کہ اپنے آپ کو نانا پرکار کی دکھوں سے چھلی کر لیں گے بیماری ملا لیں گے دکھ ملا لیں گے چنتاؤں ملا لیں گے پرابلم ملا لیں گے دکھ میں مصیبت میں تسیلی آج آپ کی سپراتنہ کو یقیناً بسواس رکھنا ہوگا دھہر رکھنا ہوگا بھروسہ رکھنا ہوگا آپ کی سپراتنہ کو اندر تک کرنا ہوگا پربو آپ کو واسیس دے گا ہر پرکار کی پرابلم کو آپ کے دور کرنے والا خدا جندہ چیوٹی ہوا اپنے جوب کے لیے سبی کے لیے کیونکہ پرمیشن آپ کو برکت دینے کے لیے آئے پرمیشن آپ کو بلیسنگ کرنے آئے پرمیشن آپ کو پیار کرتا ہے آج اس سے پیار آپ کو کرنا ہوگا آج اپنے گھٹنے ٹیک کر کے پراتنہ کریے کیونکہ پرمیشن آج آپ کی جیونے بہت ساری بلیسنگ کرنے جا رہا ہے راجہ ہچکیہ جس طریقے سے کیا تھا اور بہت ساری لوگ ایسے مسیح تھے جنہوں نے کیا جنہوں نے پراتنہ کی وینتی کی اور پرمیشن نے ہنہ کی جیون کی گھٹنا کو جب ہم دیکھتے ہیں راجہ ہچکیہ کی جیون کی گھٹنا کو ہم جب دیکھیں ہمیں وہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو جاننے کی ملتا ہے کیوں کہ کیونکہ انہوں نے پراتنہ کی ان کے سماج کو ان کے گھر کو ان کے پریوار کو اور اس کو بچایا پرمیشن نے اسی لئے آج بھی پرمیشن آج کو بچانا چاہتا ہے آپ کے بچے کو اچھا گیان دینا چاہتا ہے اچھے بدھی دینا چاہتا ہے اچھے سمجھ دینا چاہتا ہے آپ پانا چاہتے ہیں تو پرمیشن آپ کو دھیر ساری برکت دینے جا رہا ہے اسو ناصری کے نام سے اسی لئے ربی سمسی نے کہا جب تم میرا کہنا نہیں مانتے ہو تو کیوں میں تیری جیون میں کام کروں اور تم مجھے کہتے ہو ہی پرمیشن آپ کی جیون میں مجھے گیان اور بدھی اور سمجھ کی باتیں نہیں دیتا مجھے میرے جین میں کار نہیں کرتا میرے کار سفل نہیں ہوتے آج کے بعد آپ کی ہر ایک کار سفل ہوں گے اگر آپ نے بسواس کیا دھائر رکھا بھاروسہ رکھا تو پرمیشن آپ کی جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا کیونکہ وہ سرب سکتیمان پرمیشن ہے اسی لئے کہا کہ دوست مت لگانا کسی کو پر اگر تم چھما نہیں کر سکتے ہو تو جرور آپ کو چھما کرنا چاہئے اگر آپ کے اندر کرود ہے جلن ہے ایرسہ ہے تو اسے ہٹا دو میرے بھائیوں میرے بہنوں جتنے بھی لوگ ہیں میں آپ سبھی لوگوں سے نویدن کرتا ہوں سبھی لوگوں سے ریکوست کرتا ہوں کہ پرمیشن ان سے پریم نہیں کرتا جن کے اندر دیا نہ ہو جن کے اندر نمر نہ ہو جو لوگ دین نہ ہو ان سے یہ پرمیشن پیار کرتا ہے اگر آپ کے اندر دیا نہیں ہے اگر آپ دوسروں پر دیا نہیں کرتے دوسروں کی مدد نہیں کرتے اور دوسروں پر دیکھ کر کے ترس نہیں کھاتے تو پرمیشن آپ پر ترس کبھی نہیں کھائے گا میرے بھائیوں میرے بہنوں جتنے بھی ہیں آپ آپ پرمیسر کے چڑڑوں پیا کر کے اپنے گھنٹنے کو ٹیک کر کے آج اپنے پرمیسر سے مانگئے کہ پیتا پرمیسر اس طرح میں میری جیون میں جو بھی کھٹی ہے اور کمی ہے پرمیسر اس کو دھی سارا پیار دے دھی سارا بلیسنگ کرمی دے پیتا پرمیسر حالیلویا حالیلویا دھنوادی سپرگو آپ کی ستی آپ کی ممہ آپ کی بڑھائی کرتے ہیں پرمیسر دھنو تو جو دین دین ہو کیونکہ پرمیسر کا راج تمہارا ہے دھنو تم جب اب بھونکے ہو کیونکہ ترپتے کیے جاؤگے دھنو تم جب اب روتے ہو تم ہسوگے اگر آپ روتے ہو تو پرمیسر آپ کی چیند خوشیہ لانے جا رہا ہے اگر آپ چیندتے تھے تو پرمیسر آپ کو دھی سارا بلیسنگ کرنے جا رہا ہے اگر پرمیسر نے کہا ہے دھنو جو تم اب روتے ہو کیونکہ ہسوگے دن ہو تم جب مانسھ کے پتر کے قارن لوگ تم سے باہر کریں گے اور تمہیں نکال دیں گے اور تمہاری نندہ کریں گے اور تمہارا نام برا جان کر کے کاٹ دیں گے پرمیسر نے کہا ہے تمہیں سماع سے نکال دیں گے لیکن آپ کو چندہ نہیں کرنا آپ کو درنا نہیں کر کہ پرمیسر آپ کے ساتھ آئے وہ آپ کے ساتھ ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی پرمیسر آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اسی لئے پرمیسر ہمیں سماع دے گا وہ ہمیں طاقت دے گا وہ ہمیں قیان دے گا وہ ہمیں بدھی دے گا ہمیں وہ طاقت دینے والا ہمارا جندہ جیویتی وہ پرمیسر ہے آج جن کا من نہیں کرتا وہ پراہتنا کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن جن کا من کرتا ہے وہ پراہتنا کرے کے کہ ان کے جیئے میں بہت سارا چمتکار ہونے والا ہے بہت بڑی بڑی گواہیہ ہونے والی ہیں ان کو پرمیسر ہر پرکار کے کیس سے ہر پرکار کی مسئیبت سے ہر پرکار کی پرابلم سے ہر پرکار کی گھر کی سمیشیت سے سولپ کرنے والا ہمارا جندہ جیویتی ہو پرمیسر آج ہمارے سامنے کھڑا ہے اسے نے کہا تم ستروں سے پریم کرو کیوں پرمیسر نے ہمیں ستروں سے پریم کرنے کے لیے سکھایا ہے کیونکہ ہمارے اندر دیا ہونے چیئے تب ہی ہم ستروں سے پریم کر سکتے ہیں اپنے دوسمن سے پریم کر سکتے ہیں اگر جس دن ہم اپنے دوسمن سے پریم کرنا سیکھ لیا اس دن پرمیشر کہے گا تو نے جیت لیا ہے تو نے جیت لیا ہے مجھے اسی لئے پرمیشر کہتا ہے جس دن اپنے ستروس تو پریم کرنا چھوڑ دے گا چاہے وہ آپ کے گھر میں ہو آپ کے پتے اور پتنے کے بیچ میں ہو آپ کے گھر کے پریوار میں سدرس میں لوگوں میں بھائی بھائی میں ہو بہن بہن میں ہو کسی میں بھی ہو کیونکہ پرمیشر کہتا ہے تم اپنے سطروں سے بھی پہم رکھو کہ جو آپ سے نہیں بولتا ہے اور آپ اس سے نہیں بولتے ہیں پرمیسر کہتا ہے کہ تم اس سے بولو اس سے پیار کرو اس سے باتیں کرو اس سے ماں بھی مانگو اگر آپ نے گلتی کی ہے تو پرمیسر آپ کو دھیر سارا پیار دے گا دھیر سارا بھی لسنگ دے گا اسی لئے پرمیسر ہم دھنواد کرتے ہیں کہ پرمیسر ہمیں آپ سمحالیں گے ہمیں گیان اور بدھی اور سمجھ اور طاقت دینے والے یہ ہوا پرمیسر آپ ہیں اسی لئے پرمیسر نے کہا پرانتو میں تمہیں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے سطروں سے فریم رکھو جو تم سے بیر کریں ان کا بھلا کرو جو تم کو سراب دیں ان کو آسیز دو جو تمہارا آپ مان کریں ان کے لئے پراتھنا کرو جو تیرے ایک گال پر تھپڑ مارے اس کی اور دوسرا بھی پھیڑ دے اور تیری دو چھیند کیس طریقے پرمیسر گوچن کہتا ہے پھر دے اور جو تیری دوہر چھیند لے اس کو قدرتہ کی پرمیسر گوچن کیا کہتا ہے ہمیں دھیان دینا ہے یہاں پر لینے سے بھی نہ روک پرمیسر گوچن کہتا ہے اور جو کوئی تو اس سے مانگے اسے دے اور جو تیری تو چھیند لے پرمیسر گوچن کہتا ہے اور جو تیری تو چھیند لے اس سے نہ مانگ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو یدی تم اپنے پریم رکھنے والوں سے ہی پریم رکھ کرتے ہو جس میں کیا بڑھائی ہے پرمیر سر نے کہا ہے ربی سمسی نے کہا اگر ہم اپنے گھر والوں سے ہی پریم کرتے ہیں جس میں کیا بڑھائی ہے اپنے دوسمت سے پریم کرو جو تمہیں اسراب دیتا ہے جو تمہیں مارنے کے لئے کرتا ہے جو تمہیں تکرہ رہتا ہے مارنے کے لئے تمہاری لائیو کو برباد کرنے کے بارے میں سونچتا ہے اس کے لئے پراتھ نہ کرو اس کے لئے دعا کرو کیونکہ پرمیسر کہتا ہے کہ میں تمہیں تب ہی شمحالوں گا تب ہی میں گیان و بدھی اور سمجھ دوں گا جب تم دیاونت بنو گے جب تم دین بنو گے لوگوں پر دیا کرو گے اور دیاونت بنو گے اور دوسروں کے جیون کو دیکھ کر کے آپ پرمیسر سے کہنا کہ پتا آج میں آج میں اپنے سطر کو چھما کرتا ہوں پتا اور اس کو سمحال پتا پرمیسر کیونکہ یہ میرے پران کا خودجی ہے میرے گھر کا میرے سماج کا میرے دیش کا تو پرمیسر آپ کو جرور بلیسنگ کرے گا وہ جرور آپ کو آسی رواد دے گا پرمیسر اس کے پویتر آتما کے دورہ ہم ابھی سیزگی کھوں گے اسی لئے آئیے پراتھ نہ کرتے ہیں اور پربو کا دھنوات کرتے ہیں پتا پرمیسر سر وہ سکتی مان پرمیسر پر اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنے کے اوپر رکھیں جو اس میں بیمار ہیں جو دکھی تھے جو چنتی تھے بڑے ہواو کے ساتھ بڑے بسواس کے ساتھ بڑے دلیری کے ساتھ بیتر ہم پراتھ نہ کرتے ہیں ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں ہم آپ کو آدھر ویمہ سمان کرتے ہیں اے میرے پتا پرمیسر خودہ واندی سوناسری کے نام سے ہم دھنوات کرتے ہیں آج میرے گھر میں جو بلگتے ہوئے ہیں جو روتے ہوئے ہیں جو اس میں چنتی تھے پتا پرمیسر بھٹک رہے ہیں ان کو کوئی مارک نہیں ملتا پتا پرمیسر ان کے بچے کو کوئی آسیر واد بھی تا پرمیسر کسی طریقے کے آسیس نہیں ملتی لیکن پتا آج ان کو آپ آسیس دینے چاہ رہے ہیں ان کے بچے کو آسیس دینے چاہ رہے ہیں جو اپنے بچے کے نام لکھتے ہیں جو بتاتے ہیں کمنٹ کے مادیم سے پتا پرمیسر ان کے جیون میں ہر ایک چیز کی پرپور کر پتا پرمیسر آپ تو ہر ایک چیز کو مہیا کرانے والے ہر ایک چیز کو دینے والے پتا آپ ہیں آپ کے چڑھوں پہ آ کر کے اپنے گھٹنیں کو ٹیک کر کے پتا پرمیسر ہیسو ناسری کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پرباو کی ستی ہو آپ کی مہمہ آپ کی بڑائی کرتے ہیں پرمیسر ان د نیم آب چیز آپ ہے پتا پرمیسر ہم دھنواد کرتے ہیں پتا کہ آپ کے بیٹے اور بیٹے اب عسوہد کرتے ہیں اس پراquesن کو ریشیب کرتے ہیں ریشیب کرتے ہیں کیونکہ آج ان کی جیون کو آپ ٹھیک کرنے والے چھونے والے سناسری کے نام سے ان کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پرمیسر دور کرنے والے ہیں کیونکہ آپ پتہ پرمیسر مہان ہیں آپ دیعون تھے پتہ پرمیسر آپ سرو سکتیمان ہے پتہ پرمیسر آپ ان کو چنگائی دینے چاہ رہے ہیں ان کے گھر کے لئے پراثنہ کرتے ہیں نوکری کے لئے پراثنہ کرتے ہیں پتا پرمیسر یہ کرجی سے دبے ہوئے ہیں ان کے گھر میں سراب ہے بندن ہے کرجی سے دبے ہوئے ہیں سنناصری کے نام سے پربو آج ان کے جیون میں ان کو بلیز کر پربو ان کے جو دکھ ہیں چتت ہیں پریشان ہے مصیبت میں اور اس حادی کے لئے پریشان ہے پتا پرمیسر ہر پرکار کی بیماریوں کے لئے دعا کرتے ہیں پراثنہ کرتے ہیں پولیس کوٹ کے چہرے کچھ بھی ان کے اندر اگر چلتا ان کے گھر میں پریوار میں اور اس کے جیون میں ہوتی سناثری کے نام سے چاہت کرو نیار پکار کی بیمانیوں سے حالیلویہ 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 ست کلم 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 سناثری کے نام سے جائے سناثری کے نام سے اس کے گھر سے کرجے جائے سناثری کے نام سے جسم یہ رو رہا ہے پیتا پرمیس ہے اس کی گھر میں کرجے بہت ہے پیتا پرمیسر یہ دبا ہوا ہے پیتا ایسو ناصری کے نام سے اس کی بیٹے کی جیون کو لے کر کے چنتی تھے پیتا پرمیسر یہ حطاس ہے اس میں جرور ہے پیتا پرمیسر اس کے آسو نکل رہے ہیں پیتا پرمیسر لیکنی آپ تو دیکھنے والے ہیں پیتا پرمیسر آپ تو سرو سکتی مان ہیں پیتا پرمیسر آپ ہمیں گیان بودھی اور سمجھ اور طاقت دیتے ہیں پیتا پرمیسر حالیلویہ حالیلویہ دھنواد عشق پروہ آپ کی ستھی آپ کی میم آپ کی بڑھائی کرتے ہیں پرمیسر ہندنیم آب چیجز آپ تو سرو سکتیمان ہیں پیتا پرمیسر آپ تو پریمی ہیں آپ تو سب سے پریم کرنے والے ہیں ان کے جیون کی ہر ایک چیز کو پرپور کر پیتا پرمیسر ان کے جیون میں ہر ایک چیز کو دے پتائی سناسری کے نام سے آج ہم دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمیسر آج ان کے سیطان ان کے جیون سے چاہی سناسری کے نام سے ان کے ہر پرکار کے دکھ ہر پرکار کی تکلیف ہر پرکار کے کلیس ہر پرکار کے سنکٹ اسو ناصری کے نام سے چھوڑ دی اسو ناصری کے نام سے چھوڑ پیتا پرمیش ہے اے مسیح مسیح کے نام سے ہم رات نہ کرتے دھنوات کرتے ہیں پیتا پرمیش ہے آج ان کو پیروں میں درد ہے ہاتھوں میں درد ہے اور ان کے آنے پرکار کے انگوں میں ان کو پیتا اسو ناصری کے نام سے درد ہے جھلا دیجئے اسو ناصری کے نام سے پیتا پرمیش ہے نربلتاؤں کو دور کر پتہ پرمیس جلا دی سناسری کے نام سے ان کے ہر پرکار کی بیماریوں کو جلا دی سناسری کے نام سے پبیتر آتمہ کے دورہ جلا دی سناسری کے نام سے جلا دی جی سناسری کے نام سے جوتین پر چمکے پتہ پرمیس تمام پرکار کی اسات دروگ انتقاری روگ پتہ پرمیس پر پبیتر آتمہ کے دورہ آگ کے دورہ سر سے لے کر کے پہر تک تمام پرکار کی مہا ماریاں ملیریا سہید پتہ پرمیس چلا دیجئے سوناسری کے نام سے تمام پرکار کی بخار جو خام سڑ دے تمام پرکار کے ان کے جیون میں پرابلم سے پتہ ایسو ناثری کے نام سے. اے پتہ انہیں پتہ پروسو تمام پرکار کی. روگارڈو جو بیسارو ہے ان سے سورچت رکھ پتہ پروسو جس نے چندت ہیں جو پریشان حطاف سے اپنے بیٹی کے جیون کے لے گر کے اپنے گھر کو جیون کے لے گر کے عارتی کیستتی حالات ان کے صحیح ایسو ناصری کے نام سے ان کی حد پرکار کے تمام پرکار کے جو بیماریاں ایسو ناصری کے نام سے کینسر ایسو ناصری کے نام سے جائے ایسو ناصری کے نام سے پیٹ میں درد جائے ایسو ناصری کے نام سے سیر میں درد ہے ایسو ناصری کے نام سے جائے ایسو ناصری کے نام سے آپ بیدم بیمار اپنے بیماروں پر ہاتھ رکھیں اور آگیا دیں ایسو ناصری کے نام سے آج آپ چنگے ہونے والے ایسو ناصری کے نام سے آج وہ چنگے کرنے والا آپ کے ساتھ پرمیشتر آپ کے ساتھ ہے جیسے پیتا پرمیشتر ان کے بہت ساری بیماریاں ہی سناسری ہیں پتری ہے پیتا پرمیشتر شٹون ہے کہیں بھی کسے بھی اس تھان بھی وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے کہیں سناسری کے نام سے آگیاں دیتے ہیں آگیاں دیتے ہیں اسی وقت یہ گل جائے سناسری کے نام سے وہ شٹون گل جائے سناسری کے نام سے وہ شٹون گل جائے سناسری کے نام سے تمام پرکار کے بندھن کرجے ان ایک پرکار کے سراب ان ایک پرکار کی بیماریاں رگاڑوں اشاروں نربلتائیں تمام پرکار کی جو خون کی کمی باڈی میں آ چکی ہے جن مہلاؤں کے جن ماتا پیتا بھائی بہنوں کے جین وی باڈی میں خون کی کمی آ چکی ہے اس کو پرمیسر بلیسنگ کرنے جا رہا ہے اس کو آسیز کرنے جا رہا ہے اس کے باڈی میں سوجن آگئے یہ کسی پرکار کی سوجن ہے خاصی ہیں اگر پیلیاں کی بیماری اسو ناصری کے نام سے گاڑھ ہے پیتا پرمیسر وہ کبج ہے سیتھ ہے کسی پرکار کے پمپلس ہے اس کی ان پروپلمس ہے دمہ ہے محوسہ ہے بد میں ہے جوار ہے چکر اس کو آتا ہے چکر آتا ہے اس کو اسو ناصری کے نام سے اس کو آج ہے ٹھیک کرنے جا رہا ہے اسو ناصری کے نام سے بلیس کر اسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو اسو ناصری کے نام سے پیتا پرمیسر ہم آگے دیتے گے ہر پرکار کی سطرو اور ہر پرکار کے جو خجلی ہیں ہر پرکار کے سیر میں درد ہیں ٹی بی کی پرابلم سے جو بھی کسی پرکار کی نیند نہیں آتی پیتا پرمیسر بلیڈ پیسر ہائی ہو لو ہو جاتا ہے پیتا اسو ناصری کے نام سے کالی خانسی آتی ہے نیمونیا ہے پیتا پرمیسر گھبراہٹ ہو کلدھن کو محسوس کر رہے ہیں گھٹیا ہیں ہر دے روک پیتا پرمیسر فیشکلی پرابلم منٹل پرابلم مانسک روک پیتا پرمیسر مانسک بیماری تمام پرکار کے درد ان کے دور ہونے جا رہے ہیں اسو ناصری کے نام سے آج ہر پرکار کے آپ کے درد دور ہونے جا رہے ہیں پیتا پرمیسر حالیلویہ 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 دھنوادیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو پرمیسر ہم آپ کو دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمیسر کہ آج آپ نے ہمیں جھوائی سو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو پربو آپ کی ستی ہو پیتا پرمیسر ست کلم 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 ان دی نیم آب چیشز ان دی نیم آب چیشز ہر پرکار کی سیطانی طاقت قوم آگیا دیتے ہیں ست کلم ستی ہو پیچھے پیچھے کرتا ہے ست کلم ست کلم ست کلم آگیا دیچڈے آگیا دیچڈے آپ ہی سمیں کہہ رہا ہوں جو آپ نے من میں سونچ رہے ہیں آگیا دیجئے اسی وقت کی ست کلم ست کلم من میں سنچ رہے ہیں من میں نہیں ہمیشہ اپنے دل کی باتوں کو کھول کر کے پرمیسر کے سامنے رکھئے اور اس سے بتائیے پتا پرمیسر میں جیمہی یہ گھٹی یہ کمی یہ پرولم یہ دکت ہے یہ مسئیبت ہے پرمیسر آج آپ کو بلیسنگ کرنے والا اسو ناصری کے نام سے چھوک پتا پرمیسر چھوک پتا پرمیسر اسو ناصری کے نام سے اپنے سرگدوتوں کو آگیا دیجئے پتا پرمیسر اسی وقت وہ کہیں بھی کسی بھی ستھان میں بیٹھے ہیں اسو ناصری کے نام جن کے من میں چنتائیں ہیں جن کے من میں بہت ساری پرکار کی سوچ ہے اور وہ اسے میں بہت اوور تھینکنگ سوچ رہے ہیں پتا پرمیسر رو رہے ہیں اسو ناصری کے نام سے ان کے اپنے سرگدوتوں کو آگیا دے وہ چائیں ان کو چنگا کریں ان کو ٹھیک کریں اسو ناصری کے نام سے آپ چنتیت مت ہو آپ پریشان مت ہو آپ تاسو مت ہو کہ یہ پرمیسر راج آپ کو چھوڑنے جا رہا ہے آپ کے بیجنس میں بڑی بڑھوتری کرنے جا رہا ہے آپ کے گھر میں پریوار میں بلیسنگ کرنے جا رہا ہے آپ کو بہت سارا دھیر سارا پیار دینے جا رہا ہے اسو ناصری کے نام سے پتا پرمیسر آمین میرے پری بھائے میں نے آپ چنتہ مت کرنا دھائر رکھنا بھروسہ رکھنا ہے کیونکہ اس پراتنا ہے کہ دورہ پرمیسر آپ کو بہت ساری برکت بہت سارا پیار اور دھیر سارا آپ کو پرمیسر پیار دینے جا رہا ہے اسو ناصری کے نام سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کہیں بھی کسی بھی اسطحان میں ہوں پرمیسر آپ کو سمحال کر رکھے آپ کے جیون میں برکت دے اور آپ کو خوشحال رکھے پتا پرمیسر اور پتا پرمیسر ان کے جیون کو چھو پتا پرمیسر یہ کسی بھی اسطحان میں بیٹھے کیوں نہ ہو پرمیسر ان کو دھیر سارا پیار دے پتای سناصری کے نام سے اور آپ جاتے جاتے اس ویڈیو کو سیئر کر دیجئے گا تاکہ اور لوگ اس سے اس کی پراتنک کر سکے اور اپنی جیون میں پرمیسر کے پرتفل کو پاس سکیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا سیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ کے مادہم سے اپنے بارے میں پورے ڈیٹیلز کے بارے میں بتائیے گا تاکہ ہم آپ کے لئے پراتنک کر سکیں آپ کے لئے بلتی کر سکیں آپ کے لئے دعا کر سکیں کہ آپ کے بچے کے جیون میں کیا پرابلم ہیں آپ کے گھر میں آپ کی نوکری بجنس جوب میں کس طریقے ہے کہ آپ پرمیسر سے مدد چھانا چاہتے ہیں تو پرمیسر آپ کو ٹھے سارا پیار دے گا اگر کمنٹ کے مادہم سے آپ بتائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ ڈونیشن دینا چاہیے دان کرنا چاہیے تو دیئے گئے سکرین نمبر پر آپ دان کر سکتے ہیں اگر آپ کا من ہے آپ کا اچھا ہے تب ہی آپ دان کریں انتہ آپ پریشان مت ہوئے گا اگر آپ کے پاس بی او بی یعنی بہنک اور بڑودہ کا ہے تب ہی آپ کریں یا پھر اور کسی مادہم سے آپ کر سکتے ہیں تو آپ بھیج سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں بھیج سکتے ہیں تو آپ کو چنتہ کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہم آپ کے لئے دعا کریں گے پرمیسر آپ کو ڈھیر سارا بلیسنگ کریں ڈھیر سارا پیار دیں ڈھیر سارا برکت دیش و ناصری کے نام سے پیتہ پرمیسر آمین